بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں سامین اکرام السلام علیکم سامین اکرام احرام مصر کے متعلق تو آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت سنا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ پاکستان کے مشہور ڈاکٹر سائنس دان عبدالقدیر کی کچھ تحقیقات دیکھیں گے جو انہوں نے احرام مصر پار کی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر کان لکھتے ہیں کہ میں دو بار مصر گیا اور کہرہ میں دونوں بار احرام مصر کی سیر کی پہلی مرتبہ ہم مصری حکومت کی دعوت پر چاند ساتھی گئے تھے اور اس کے بعد دوسری دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ سفیر پاکستان انور کمال کی دعوت پر گیا تھا احرام مصر کی تمیر میں اس قدر سائنسی راز پشیدہ ہیں کہ جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اور آپ یقیناً یہ سائنسی راز دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور شاید آپ ان پر یقین بھی نہ کریں سامنکرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بخائد آگاز کریں میں اپنے نئے انویز سامنکرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گینٹی کے نشان کو دبا دیں تا کہ آپ لوگوں کو ہماری نئی ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ ہماری ویڈیو کو بار وقت دیکھ سکیں سامنکرام ڈاٹر عبدالقدیر خان اپنی تحقیقات میں لکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر وہ بتاتے ہیں کہ جو پتھر احرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن دو سے پندرہ ٹان تا کرکا ہے اور سامنکرام ایک ٹان جو ہوتا ہے ایک ہزار کلو کے برابر ہوتا ہے احرام میں تقریباً دوسرے نمبر پر جو ڈاٹر عبدالقدیر خان بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ احرام میں تقریباً تیس لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ فراؤن کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگایا گیا ہے اس کا وزن ستر ٹان ہے یعنی کہ ستر ہزار کلو گرام اور آج تا کر کوئی یہ حل نہیں کر سکا اس راز کو کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر احرام کی چھت پر لگایا اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ڈاٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ احرام کی بلندی ایک سو انہجہ شیاریہ چار میٹر ہے اور آپ کو تو عجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان ایک سو انہجہ شیاریہ چار میلی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پھر لکھتے ہیں پانچویں نمبر پر کہ احرام کے اندر جانے کا رستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت سیریوس سٹار بتلاتا ہے اور اندرونی رستہ سنگ ستار کی جانب اشارہ کرتا ہے جس کا ذکر سورہ نجم آیات نمبر انچاس میں آیا ہے اور پھر لیتے ہیں چھٹی نمبر پر کہ اگر آپ گوشت کا تازہ ٹکڑا احرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں اور آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گوشت یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہمارے ہاں پڑی گل سڑ جاتی ہے لیکن گوشت کا ٹکڑا اگر آپ احرام کے اندر رکھیں گے کسی کمرے میں تو وہ سڑے گا نہیں بلکہ خوشک ہو جائے گا اور یہ راز آج تاکر راز ہی ہے کوئی سائنستان اسے حل نہیں کر پایا اور پھر ساتھوے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ احرام کے سرکم یعنی کہ فنیس محیط کو اگر اس کی انچائی سے تقسیم کیا جائے تو یہ تین شیاریہ چودہ کے برابر ہے جو ریاضی اور فیزکس میں پائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کسی دائرے کے محیط کو اس کے قطر سے تقسیم کریں تو یہ عدد ملتا ہے اور یہ بھی ناقابل یقین کرشمہ ہے اس کے بعد وہ انکشاف کرتے ہیں آٹھوے نمبر پر کہ رات کے وقت احرام چمکتا ہے کیونکہ اس پر برکی رنگ کی پالش کی گئی ہے جس طرح بعض گڑیوں کا ڈائل رات کو چمکتا ہے کیونکہ اس کی سوئیاں اور نمبروں پر تابگار دھات ریڈیم کے رنگ کی پالش ہوتی ہے اس کے بعد نوے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس کے مطلق لیتے ہیں کہ تینوں احراموں کی لائن بیلٹ آف اور نینین آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی متوازی ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ سال میں ایک دن سورج کی شوائیں احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں یعنی کہ سارا سال سورج کی شوائیں احرام کے اندر داخل نہیں ہوتی صرف سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ صرف اسی دن اس کی شوائیں سورج کی احرام کے اندر داخل ہوتی ہیں اس احرام کی بناوٹ اس طرح سے کی گئی ہے اور یہ دن بھی کوئی عام دن نہیں یہ دن فیران کا یوم پدائش کا دن ہے پھر اس کے بعد گیرے میں نمبر پر راٹر عبدالقدیر خان دیکھتے ہیں کہ حرام میں رکھی تلواریں اور چوریاں زنگلود نہیں ہوتی اللہ کے ہزاروں برسوں سے یہ وہاں پر مجود ہیں اور سائنس دان آج دا کر اس راز کو نہیں سمجھ سکتے اس کے بعد لیتے ہیں کہ احرام کے چند کمروں میں بہت سے آلات بند ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ آج کل کی استعمال ہونے والے آلات اگر وہاں پر لے کر جائیں تو وہ بند ہو جائیں گے اور سائنس دان آج دا کر یہ راز بھی حال نہیں کر سکے ہیں اس کے بعد لیتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے اور راز یہ ہے کہ تینوں احراموں سے جو لکیر گزرتی ہے وہ بہر اوکیانوس میں واقعہ برمودہ ٹرائینگل اور بحر القحل میں واقعہ فارموسہ ٹرائینگل کو آپس میں ملاتی ہے اور یہ دونوں جگہیں اپنی عجیب دوستیات کی وجہ سے پہلے ہی بہت مشہور ہیں کیونکہ یہاں پر ہوائی جہاز بحری جہاز گائب ہو جاتے ہیں اور کمپاس یعنی کہ سمت کو توین کرنے والا آلہ کمپاس وہ بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے پھر لکھتے ہیں ڈاٹر عبدالقدیر خان کہ بڑے احرام میں تین کمرے ہیں دو زمین سے اوپر ہیں اور ایک زمین کے اندر اور پھر ڈاٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ مہربہ نامی شخص یعنی کہ اس مہربہ نامی شخص جو مہار انجینئر تھا اس نے اس احرام کو تقریباً بیس برسوں میں بنایا اور ایک لاکھ مزدوروں نے اس کی تعمیر میں جان بھی کو دی تھی اس کے بعد پاندرویں نامی پر ڈاٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ احرام کی بنیاد کے چاروں روح نہایت ہی تعجب کے ساتھ زمین کی کیاروں سمتوں کی جائنب اشارہ کرتے ہیں اور اس حیرت انگیز دریافت کی مدد سے بیسویں صدی عیسویں میں اپنے نتائج کو درست کیا جاتا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو دائرہ احرام کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ تمام آربٹ یعنی کے بریازم اور سمندروں کو بلکل برابر دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ان کا رقبہ ایک دوسرے سے برابر ہے اور پھر لکھتے ہیں ڈاٹر عبدالقدیر خان کہ اگر بلیڈز وہاں پر رکھے جائیں تو وہ نہایت ہی تیز تلواروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں سائنسدان یہ راز بھی حال نہیں کر سکے کہ ایسا کیوں ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو باتیں آج تاکر پرانی چیزوں اور رازوں سے ملی ہیں وہ سمندر میں قطرے کے برابر ہیں اور اس کے بعد ڈاٹر عبدالقدیر خان لکھتے ہیں کہ ایک امریکی پروفیسر نے یہ تمام راز بتاتے ہوئے کہا کہ یہ راز اس بات کے گواہ ہیں شاید ہیں کہ یہ کسی بیرونی اسمانی مخلوق کی کارگردگی ہے زمینی مخلوق اتنی اقل وفاہم نہیں رکھتی تھی یا نہیں رکھ سکتی آپ کا کیا خیال ہے سامین اکرام اس کے مطلق الحمدللہ تمام طریفیں اسی خلق اور مالک کی ہیں جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے اور سکتے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کیلئی جاتا چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان